شاہ ستنام جی گرین ایس ویل فیر فوز دوارہ کس طریقے کا ریس کی اپریشن چلایا جا رہا ہے فی الحال ہم گراؤنڈ زیرو پر ہیں تصویریں بیان کر رہی ہیں کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے یہ دیکھئے جوان ہے گرین ایس ویل فیر فوز ونگ کا جو پورا طریقے سے پانی میں گردن تک پانی ہے لیکن جہاں بھی نظر دڑائے پانی ہی پانی جا رہا ہے یہ پانی کھیت کھلیانوں میں تو اس نے فصل برباد کر دی ہے لیکن گاہوں تک یہ پانی نہ پہنچے اس کے لیے یہ گرین ایس ویل فیر فوز ونگ کے جو سیوہ دار ہے اس بیڑی میں جو سوار ہو کر جو پیڈیت لوگ ہیں ان کا جو ساجو سامان ہے دوسری طرف گاہوں کے اور لے جا رہے ہیں تاکہ ان کا جو قیمتی سامان ہے وہ خراب نہ ہو چکے فی الحال یہ جوانوں سے باچت کریں گے کب سے آپ لگے ہوئے ہیں اور کس طریقے کا ریس کی اپریشنج لے جائے صبح سے لگے ہوئے ہیں جی صبح سے لگے ہوئے ہیں تین چار گیڑے لگا دی ہیں ابھی لگ بگ نکلنے والا اسمال ایک دو گیڑے ہوئے لگے جی سامان کے ساتھ کچھ اور بھی کچھ سویدہ ہیں ان کو دے رہے ہیں ہاں جی پانی لنگر سا چائے سب کچھ دے رہے ہیں جی آپ پانی میں کتنا گہرا ہی ہوگی پانی کی پانی جی پانچھے فٹ پانی ہے جی آپ بھی کب سے لگے ہیں جس صبح سے لگے گا جی سر کب تک لگے رہے ہیں جو جو جوان ہیں نوجوان ہیں سینکڑوں جو جو جوان ہیں آج سرسہ کے الگ لگاؤں میں جہاں پانی کی جو زیادہ مار ہے وہاں یہ لوگ گئے ہوئے ہیں اور پیڑی تو لوگوں کو جو رہت کاریا پہنچا رہے ہیں ہمار ساتھ راکیش بجاج بھی ان سے ہم باچیت کریں گے اگر وہ یہاں سکے تو جانتے ہیں ان سے کتنے لوگ آپ کے یہاں ہی ہوئے ہیں اور کیسے کام چل رہے ہیں بیڑی میں کس طریق کے سمان چل رہے ہیں یہاں آج سینکڑوں کی تعداد میں سیوہ پہ لگے ہوئے ہیں لوگ مانوطہ کی سیوہ کرنا شاہ سکنام جی گرینس ویل فر فورس ونگ کا پہلا ادیشہ ہے آج گرو جی کی پریرنا پر چلتے ہوئے لوگوں کا سمان گھروں سے ریسکیو کر رہے ہیں سرکشی جگہ پر لے کے جا رہے ہیں اور کھانے پینے کا سمان بھی ان کو ڈانیوں میں پنچا رہے ہیں جو اپنے گھر کی رکھوالی رکھ رہے ہیں ان کو ان تک چائے پانی لنگر سب ہی چیز کا انتجام کر رہے ہیں اگر کسی کو دوائی کی بھی جرورت ہے تو ان کے لیے بھی ڈاکٹر وغیرہ ایویلیبل کروا رہے ہیں یہ نوجوانوں کا جو جوش ہے دیکھتی بنتا ہے اور انسانیت کا فرج جدہ کرتے یہ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ ڈیرہ سچا سودہ کی افیشل شوشل پلیٹ فارم پر ایک ٹویٹ بھی آئے تھا جس میں سویم پوجیہ گروہ سنت ڈاکٹر گرمیت رام رہیم سنگ جی انسا دوارا بارڈ میں جو پیڈت لوگ ہیں ان کے لیے ہر سمبھو سہایتہ دینے کے لیے ڈیرہ سچا سودہ نے پہل کی ہے انہوں نے بتایا کہ ایک بقائدہ ایمیل بھی جاری کی گئی ہے اس میں کہیں بھی ڈیرہ کی جورت پڑتی ہے کسی بھی ساجو سمان کے جورت پڑتی ہے تو ڈیرہ سچا سودہ ہر سمبھو سہایتہ کے لیے ہر جگہ تیار رہے گا ڈیرہ سچا سودہ کے سیوہ داروں دورہ راحت کار ہے جو بڑے پیمانے پر چلایا جا رہا ہے فلحال ہم جلہ سرسہ میں موجود ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں نظر دوڑائیں پانی ہی پانی لگ بگ 6 سے 7 فور دکھائی دے رہا ہے ایسے میں گرینیز ویلفیر فوز ونگ کے جو جوان ہیں اس بیڑی میں گھر جو پیڑیت ہیں جو بارگرست کے جو لوگ ہیں ان کا جو ساجو سمان ہے اس بیڑی میں گاؤں کے پرلے دوسرے سائٹ لے کے جا رہے ہیں تاکہ پانی میں ان کا جو سمان ہے وہ اس کو نقصان سے بچائے جا سکے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں اسی جو ندی ایک بنی ہوئی ہے دوسرے طرف میں آپ کو دکھاؤں تو وہ دیکھئے گرینیز ویلفیر فوز ونگ کے جو جوان ہیں دیکھئے پانی کتنا بڑھتا جا رہا ہے ایسے ستیتی میں کندھوں پر جو کٹے لاد کر جو ہے ڈیرہ شردھالو شاہ ستنام جی گرینیز ویلفیر فوز ونگ کے جو جوان ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ سلسلہ کل صبح سے ہی جاری ہے آج گرینیز فورس کی جو تعداد ہے بڑی ہے کیونکہ پانی بڑھتا جا رہا ہے جل سر گھگر کا بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں بیڑی میں جو ہے یہ سمان لے کر جو جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جمعوار ہیں رکے جی رکے جی سے بات کرتے ہیں رکے جی کس طریقے کا پانی کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کار کر رہے ہیں سی وضا یہ دھانیاں جو پوری طرح آج صبح آئے تو پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی لوگ پریشان تھے کسی کو راشن نہیں مر رہا تھا کسی کو لنگر نہیں مر رہا تھا تو یہ مہرچہ شاہ ستنام جی گریننس ویل فیور فورس ونگ نے سمالا اور اپنی کستی سے لوگوں کا سمان نکالا پھر اب ان کو راشن پانی دیا پانی کا انتجام کرایا چائے پانی دی اور اب پوری طرح سے ان کے مکان گٹے وغیرہ لگا کے سرکشت کیے گئے ہیں اور ان کا سمان پوری طرح سرکشت جگہ پہ نکال دیا گیا ہے اب ان پریواروں کو نکال کر کستی دوارہ اپنے گاؤں میں چھوڑا جا رہا ہے جہاں پانی نہیں ہے اور ان کو سرکشت جگہ پہ چھوڑا جا رہا ہے یہ جو شاہ ستنام جی گریننس ویل فیور فورس ونگ ہے ہمیشہ ہی مانوطہ بلائی سیوہ میں اگر نہیں رہتی ہے آج بھی گرو جی کی پریرنا پر گرو جی کا ٹویٹ آیا جو بارڈ میں فسے لوگ ہیں ان کو جلدی سے جلدی باہر نکالیں اور اس سیوہ میں پوری طرح جھٹ جائیں تو کتنے سیوہ دار لگے ہوئے ہیں پورے میں کس طریقے کی کیمپ بھی کوئی لگایا گیا ہے ہاں سرسہ میں سرسہ ڈسٹرک میں پورے ہجار سے پندرہ سو لوگ اس سیوہ میں لگے ہوئے ہیں الگ الگ جگہ پہ پنیہاری پھروائی مسابوڑا برج بنگو یہ سارنی الگ الگ جگہ پہ بہت سیوہ دار لگے ہوئے ہیں یہاں بھی مسابوڑا میں بھی تین سو کے قریب سیوہ دار ہیں جو باند کو پکا کر رہے ہیں لوگوں کو گھروں سے جو ڈانیاں ڈوب گئی ہیں ان کو نکال رہے ہیں اور بھی جگہ پہ سیوہوں کا کاریہ پوری جورسور سے چل رہا ہے پیڑی تو لوگوں کے لئے یہ ان کے لئے دوائیاں ڈاکٹر اور ایک کیمپ بھی لگایا گیا ہے پنیاری کے بس ہڈے پہ اپنا ایک کنٹرول روم ہے وہاں پہ ڈاکٹر اور ایمبولینسیں وہاں کھڑی ہیں اور اپنا لنگر بسکوٹ چائے پانی کا کھلا انتجام چل رہا ہے اور کسی کو بھی بھوک سے اور پیاس سے یہی مقصد ہے دیرے سچے سودے کا کوئی بھی بکھا اور پیاسا نہ رہے اور کسی کا بھی نقصان نہ ہو جتنا بھی ہو سکتا ہے نقصان سے بچایا جائے تو یہ فورس ہے شاہ ستنام جی گرینرز ویلفی فورس ونگ کے جوان ہے دیکھو سروں میں خالی کٹوں کے جو بیگ لے کر یہاں پہنچ رہی ہیں تاکہ پانی کا جو گاؤں میں ہے گھروں تک نہ پہنچ سکے اس کو روکا جا سکے خالی کٹے لے کر آ رہے ہیں یہیں پڑھا تھا پہلے تھا کیسے ڈیرہ کے جو ٹیم آئی ہوئے ہیں نہیں بڑی آ رہی ہے بڑی کام کر رہے ہیں سیوہ کر رہے ہیں تو کتنا نقصان آسفہ ہوگا نقصان تو بہت ہوگا فسل کا بھی ہمارے چارہ طرف پانی پانی ہے اب کہاں جاؤں گاؤں میں یہ لوگوں کا جو درد ہے وہ بھی ان کے چہروں پر ساف دکھائی دے رہا ہے کیونکہ نقصان بہت بڑا ہوا ہے ان کے بعد جو ہے پھر سے یہ لوگ آگے آئیں گے کیونکہ آگے گاؤں میں پانی بہت زیادہ ہے وہاں ان لوگوں کو جو ہے لنگر بھوجن کی جو سویدہا ہے یہ لوگ دے رہے ہیں سرسہ سے سننیل ورما کے ساتھ میں ربندر ریاض سرسہ دیش دنیا اندھی تمام خبران جڑے رہن لیں سبسکرائب کرو یوٹیوب تے سچکو ہوں پنجابی چینل ایز اینال ہی بیل آئیکن دب کے پاؤں لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب تو پہلا